ہلو اسلام علیکم گائز یہ سیٹنگ ایریہ بنایا ہوا ہے بچوں نے سمپل سا دیکھیں تو یہ اس کے جو دیکھیں جو مجھے ایک ٹریکٹ کر رہی ہے چیز ہے گلاسیز ریک ہے تو بچی جو ہے وہ آئی کام کر رہی ہے تو اسے بہت پسند ہیں گلاسیز کا شوق ہے بیگز کا ہے تو بیگز تو فی الحال سامنے نہیں ہیں بہرحال اس کے لیے ڈھے ساری دعائیں ہیں تاکہ اس کے آئی کام اچھے نمبر سے کمپلیٹ ہو سکے ہاشیر دیکھیں مزے سے کھیل رہا ہے چوچو کے ساتھ تو دوسرے روم میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ہے ان کی ایک آنٹی کا روم ہے ہماری مطلب دوسری ریلیٹیو ہے تو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں بہت کم روشنی میں آپ کو میں دکھاتی ہوں بہرحال یہ جو ہے بیڈروم اور اس کی جو سیٹ ہے بیڈروم سیٹ مجھے بہت پسند ہے تو کبھی جو ہے تفصیل سے اس کی جو ہے ہم بات کریں گے اس پہ اس کی چیزوں پہ بیڈ ہے ساتھ کبر ہے یہ سامنے کاؤچ ہے یہ سائیڈ پہ دیکھیں جو ہے سوفہ ہے سینٹر ٹیبل ہے اس کی جو کمرے کی لمبائی چڑھائی مطلب کہ ایسے ہے جیسے مطلب ماسٹر بیڈروم ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے بہت طریقے سے رکھی گئی ہے یہ ریک مجھے بہت پسند ہے اس پہ دیکھیں جو پلیٹس ہیں ان کے اندر سٹون ہے اور یہ پلیٹس جو ہے اپنی کہانی علاقے بیان کرتی ہیں چوچو اور ہینکی ہے تو گلاس کی جو بوٹلز ہیں لسی ڈی جو ہے دیوار پہ سیٹ ہے اس کے بعد ہم دوسرے روم میں چلتے ہیں اس روم کا جو فرنیچر ہے وہ بلکل دوسری جو ہے پالش میں ہے یہ سنگل بیڈ ہے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل ہے کبرڈ ہے تو یہ بعد میں لیے گئے ہیں اس سے پہلے جو مطلب دیکھیں جگہ کی بھی پھر تنگی ہوتی ہے دو بھائی یہاں رہ رہے ہیں اور دو دو رومز ہیں ان کے تو صفائی بھی ساتھ ساتھ وہ کر رہی ہیں اس لیے جو ہے کورز وغیرہ اتارے ہوئے ہیں چارپائیوں کو تو نہیں چھیڑا باقی بہرحال پیٹیوں کے کورز کو اتارا ہوئے ہیں اس لیے ان کی سیٹنگ بھی نہیں ہے ٹھیک سے ہوئی ہوئی یہ جگہ کی تنگی کے لیے دیکھیں آئرن سٹینڈ کے اوپر جو ہے ڈائننگ چیز رکھی ہوئی ہیں ڈائننگ ٹیبل جو ہے وہ بیٹھک میں پڑا ہوئے ہیں اس کو جو ہے پہلے تو ڈائننگ کی طرح ہی سیٹ تھا ڈرائنگ روم کی طرح اب جو ہے وہ بھائی کی ڈیتھ کے بعد جو ہے اس کو ایک شاپ کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی ایک جنرل سٹور تک کی ترقی دیں بچے جو ہیں اپنے دھیان لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو زیادہ زیادہ بچوں کی فیورٹ کہنی چاہیے جو کہ بچے چلے رہتے ہیں کہ جی ہم نے چیز لینی ہے اس کے سامنے جو ایک گھر ہے وہ مطلب یہ نیو بنایا گیا تھا اس سے پہلے جو تھا وہ پرانے والا گھر ہے اس کو ہویلی کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے تو ہم وہاں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہاں جو ہے ایک بھین سے رکھی ہوئی ہے اور ایک گائے ہے تو بچے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ گھر میں جو میں ویڈیو بنا رہی تھی وہ تو ان کو نظر نہیں آئی تو ان کو اب ہو رہا ہے کہ آنٹی ہیویلی میں آئی ہیں تو یہ یہاں کیا کر رہی ہیں تو ہس رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ گائے اور بھینس کا آپس میں بولیں کہ ناند بہاوجی کا رشتہ ہے آپ لوگ بھی سوچیں ناند بہاوجی کا رشتہ بن جاتا ہے تو اوپر جیکھیں ایک بڑا درکھت ہے جس کی چھاؤں میں ان کو باندھا ہوا ہے مزے سے اس روم میں جو ہے چارہ کٹنے والی مشین ہے تو یہاں یہ سا ایکسٹرہ لکڑیاں ہیں درمیان میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا دھیر یہ جو ایکسٹرہ کچھرا تھا اس کو جلایا گیا ہے لیکن ابھی تاکہ اس کو اٹھایا اس لیے نہیں گیا کہ جو سبزی لگائی جاتی ہے لسن پیاز وغیرہ تو اس کے اوپر اس کو کھا دیکھے طور پر یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے بکری ہے چوچویں گدی ہے تقریبا سب کچھ یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سامنے والے ایریا میں جو ہے لگی ہوئی تھی سبزی گرمیوں میں تو اب بھی جو ہے نیو انہوں نے نہیں لگائی سردیوں کی سبزی اکتوبر کا مہین ہے تو سردیوں کی تو ابھی تک لگ جانی چاہیے تھی بہرحال نہیں لگائی تو موئیز تو جو ہے وہ تو بہت انجوائی کرتا ہے جب آتا ہے میرے ساتھ یہاں سب کے ساتھ بہت اس کی فرینک نیس ہے اور مزے سے ملتا ہے حاشر جو ہے وہ ڈر رہا ہے فی الحل ہے بھی چھوٹا تو بچے جو ہے اس کے ڈر کو انجوائی کر رہے ہیں بار بار ڈوگی کو بلا لیتے ہیں کہ حاشر جو ہے دیکھے یہ دیکھیں حاشر اشارے کر رہا ہے ڈوگی کیونکہ ڈوگی آ جائے نو 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 میرا بیٹا ڈر گیا ہے حاشر خار موٹو نے کچھ کچھ چلنا شروع کر دیا ہے چار پانچ قدم جو ہے وہ اٹھاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے بہرحال جو ہے انشاءاللہ بار بار میں آتی ہوں یہاں ہارما جو ہے تک چکر لگتا ہے میں نیو سے نیو جو ہے ویڈیو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو اب جو ہے ہم گھر چلتے ہیں ہم نے صرف یہاں ویڈیوز کئی تو کام نہیں کرنا تو چلتے ہیں ہم واپس آشیر کے لیے نئی جگہ ہے تو وہ پریشان ہوا ہوئے ایک جو ہے اٹھاتا ہے دوسرا بٹھاتا ہے تو اس وجہ سے وہ تھوڑا ایریٹیٹ ہو رہا ہے باہر سے بھی جیک ہے ہماری کچھ صفائیہ جو ہے وہ کچھ رہتی ہیں ساتھ ہمارے پودے ہیں تو ان کو آپ دیکھیں مکمل جو ہے تفصیلی صفائی تھوڑی ابھی ہو جائے گی تو تھوڑی دیر میں جو ہے بچیاں آ جائیں گی جو کہ برسی کے لیے پارا پڑیں گی تو بھائی کے لیے دعائے خیر کریں گے انشاءاللہ سے تو آپ کے ساتھ میں وہ تو شیئر نہیں کر پاؤں گی ویسے تو دیگ کے جو ہے وہ چاول بنیں گے تو بہت مثال سواب کا کام ہے بہرحال مزید جو ہے میں پھر کہہ رہی ہوں آپ جو ہے میرا چینل سسکرائب کیجئے پلیز اللہ حافظ مزید جو چینل سسکرائب کیجئے مزید جو چینل سسکرائب کیجئے